صلو علی الحبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میرا سٹیٹس کیا ہے وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وہ قرآن جو تھا وہ براہ راستہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کا شریک نہیں کرتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فَعْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُرِيدُونَ لَيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُمْ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطاہرہ کے مطالعے میں اب ہم غزوہ تبوک تک پہنچے ہیں غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتہ طیبہ کا سب سے بڑا مارکہ ہے جنگی مشن ہے اس کی وجہ تو بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کا قتل تھا جس کی سزا دینے کے لئے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد بن حارسہ کی سرکردرگی میں ایک لشکر بھیجا تھا اور جنگ موتہ ہوئی تھی اس پر وہ بڑا مارکہ کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کمانڈرز مقرر فرمائے ون آفٹر دی ایدر وہ تینوں شہید ہو گئے اور پھر فائنلی حفظ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کمانڈ سبھالی اور بہت ہی ہوشاری کے ساتھ وہ لاکھوں کی فوج کے سامنے سے ایک مختصر سے دستے کو نکال کے لے آئے لیکن اس واقعے کو بھی ایک سال گزر چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی بادشاہ جو ہے وہ اس بات پر تشویش میں مختلع ہے کہ اس کے زیر اثر جو عرب علاقے تھے وہ اس کی دسترس سے نکل رہے ہیں اور وہ اس کا تدارک کرنے کے لیے اب ایک بڑی فوج تیار کر رہا ہے ان کی تیاریوں کی خبریں رفتہ رفتہ عام ہونے لگیں اور مدینہ منورہ میں بالعموم بھی اس کی خبر زبان زیادہ عام ہونے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ساری صحابی کے ساتھ ایک ارنجمنٹ رکھتے تھے کہ دن کا ایک حصہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتے تھے اور دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری گائیڈنس جو ہے وہ حاصل کر سکیں ایک مرتبہ اس انساری صحابی نے بڑی تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھرکٹایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبرا کر اٹھے اور باہر جا کے بوچھا کہ کہ کہیں شاہ غستان نے حملہ تو نہیں کر دیا تو انہیں کہا کہ نہیں نہیں وہ معاملہ نہیں ہے معاملہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے اور وہ معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے ایک مہینے کا بائیکوٹ کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ازواج متحرات نے ایک ڈیمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تھی اجتماعی طور پر جب تو مالِ غنیمت بھی آرہا ہے مالِ فیع بھی آرہا ہے لیکن ہمارا جو آپ نے خرچہ نہیں بڑھایا کچھ خرچہ بڑھا دیئے یعنی کوئی بھی خاتون ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں وہ یہ تقاضہ کرتی رہتی ہے کوئی اس میں عام خاتون کے اعتبار سے تو کوئی بری بات یا بڑی بات نہیں تھی لیکن وہ جو اقبال نے کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ چونکہ اس طرح کا تھا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج متحرات کا یہ مطالبہ اچھا نہیں لگا اور آپ نے ایک مہینے کے لئے ان سے علیتگی اختیار فرمائی اور مجد نوی کے اوپر آپ نے ایک چبوترہ بنوایا ایک صاحبان لگوایا اور اس میں آپ نے قیام فرمایا لیکن صحابہ نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو صحابی نے انساری صحابی نے حبیت عمر سے کہا کہ نہیں نہیں اس سے بھی بڑا واقعہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیتگی اختیار کر لی ہے یہ تو ایک زمنی بات تھی اب چونکہ بات آئی ہے اس کا کنکلوئیم بھی بتانا لازم ہے کہ ایک مہینے کے بائیکارٹ کے بعد ان سے پوچھا گیا یعنی قرآن مجید میں وہ آیات نادل ہوئی ہیں کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چاہیے تو پھر تو تمہیں انہی حالات میں رہنا پڑے گا اور اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اگر تمہیں دنیا کا مال و مطا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و مطا دے کر رخصت کرتا ہوں تو تمام ازواج نے یونینیمس لی آپٹ کیا کہ نہیں بہرحال ایک خیال تھا جس کا ہم نے اظہار کیا تھا ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے ایٹھ یور کاؤسٹ یعنی اگر معاملہ ہو کہ چوز بٹوین دو تو پھر ہمیں وہ نہیں چاہیے تو سب کی سب ازواج نے آپٹ کیا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت دنیا جہان کے مال سے زیادہ عزیز ہے اور پھر وہ بائیکار رسول اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا لیکن یہاں ذکر ہو رہا تھا یعنی شاہ غفصان کے حملے کا بھارات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی مرتبہ اپنی پوری زندگی میں اعلان فرمایا کہ آپ روم پر حملہ کریں گے اور تیاری کا حکم دیا صحابہ اکرام کو کھل کر ورنہ ایسے بھی واقعات تھے کہ آپ نے اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تھا آپ پہلے مغرب کی طرف سفر اختیار کرتے تھے یعنی اسٹریجک لیکن یعنی اسی سٹریٹیجی کا ایک حصہ ہے سٹریٹیجی پیٹنٹ فرمولوں کو نہیں کہا جاتا یعنی سٹریٹیجی جہاں وہ ہمیشہ ہوتی ہے یعنی ایک آڈیٹی سیچویشن آپ جہاں پلان کریں کہ اگر سٹریٹیجی یعنی نزاکت اس بات کا تقاضہ کرے حالات کی نزاکت کہ آپ اس وقت ڈسکلوز نہ کریں کہ آپ نے کدھر جانا ہے تو صحیح سٹریٹیجی یہ ہے کہ آپ ڈسکلوز نہ کریں اور اگر حالات کی نزاکت اس بات کا تقاضہ کرے کہ آپ اس کو ڈسکلوز کریں اور کھل کر اعلان کریں تو پھر یہی کرنا جہا ہے وہ زیادہ صحیح سٹریٹیجی ہے تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اس کا اعلان کرنا ضروری ہے دو اعتبارات سے اس کی اہمیت بڑی واضح ہے ایک تو کیونکہ یہ مہم بہت بڑی تھی لہذا اس مہم کے حوالے سے لوگ تیاری کریں اور دوسرے یعنی اس سے ایک تھرٹ بھی کریئٹ ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے مستعید ہیں اور اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ان پر مجھ پر آکے چڑھائی کر رہے ہیں تو وہ اس کا موریل بھی اس سے ڈاؤن ہوتا ہے تبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ آپٹ فرمایا اور اسی پر آپ نے عمل فرمایا مزید بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کی مناسبت سے بے حد ترغیب کہ لاؤ جو لا سکتے لاؤ جو لا سکتے لاؤ جو لا سکتے مہم بہت بڑی ہے مہم بہت بڑی ہے یعنی پروپورشنیٹ کانٹریبیشن کرو لہذا صحابہ اکرام نے بھی اس کو رسپونڈ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے این مطابق حضرت عثمان بن افعان رضی اللہ عنہ ملک شام کے لیے کافلہ تیار کیے ہوئے تھے جس میں پالان اور کجاوے سمیت دو سو اونٹ تھے اور دو سو اوقیہ یعنی تقریباً ساڑھے انتیس کلو چاندی تھی آپ نے یہ سب ڈونیٹ کر دیا اس کے بعد پھر ایک سو اونٹ پوری طرح سادو سامان سے لیس مزید ڈونیٹ کیے اس کے بعد ایک ہزار دینار تقریباً ساڑھے پانچ کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لے کے ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان سکوں کو یعنی یوں الٹ پھر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کی خوشنودی کو اس حد تک حاصل کرنا اس حد تک حاصل کرنا یعنی ایک تو یہ موقع آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے اور دوسرا بڑا زبردست موقع وہ تھا کہ جب حضرت عثم قلسوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا حضرت عثم یہ دو بیٹیاں جو تھیں حضرت رقیہ اور حضرت عثم قلسوم یہ اوریجنلی ان کا رشتہ تیہ تھا ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ پر وحی کا آغاز ہوا اور آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اس دعویٰ کے مخالفین میں پیش پیش بلکہ سب سے زیادہ آگے جو تھا وہ ابو لہب تھا گچت تھا وہ سکا چتے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ لہذا اس نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو ایک ذاتی دکھ پہنچایا کہ ان دونوں بیٹیوں کے رشتے کو رشیوس کر دیا یعنی یا تو صرف نسبت تیہ ہوئی تھی اور بعض روایات کے مطابق باقاعدہ نکاح بھی ہو چکا تھا لیکن اگرچہ رخصت ہی نہیں ہوئی تھی اور کسی بیٹی والے کے لیے یہ بات اپریشیٹ کرنا مشکل نہیں ہے کہ یہ کتنی زیادہ ٹورچر ہے یعنی کسی ایک بیٹی کو بھی اگر جواب ہو جائے طلاق ہو جائے تو باپ پر کیا بیٹی ہے دو بیٹیوں کو اکٹھا جو ہے ایسا معاملہ اس نے ہوا تو پھر حضرت عمی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں آپ نے دے دی اور جب حضرت عمی کلسوم کا انتقال ہوا تو اس وقت آن ریکارڈ رسول اللہ صلی اللہ نے کہا کہ اگر میری سو بیٹیوں ہوتی اور وہ آفٹر دی ادھر فوت ہوتی رہتی تو میں سو کی سو عثمان کے نکاح میں دے دیتا یعنی دامادی کی اپریسیشن شاید اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ کسی کا شوہر اپنے داماد سے اتنا خوش ہو جائے اور میں اور آپ تو خوش ہو ناراض ہوں کیا فرق بڑھتا ہے وہ سسر جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہوں صلی اللہ نقصان نہیں پہنچا سکتا باقی حضرت عمر اور حضرت عبقر رضی اللہ عنہ کے درمیان جو مسابقت ہوئی وہ تو آپ کے علمے ہے وہ یہی موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کھول کر دونیٹ کرنے کی ترغیب دلائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آج میں ابوبقر سے بازی لے جاؤ تو اپنی جو بھی ٹوٹل ان کے پاس تھی پروپرٹی تو اس کا نصف لے کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ دریافت کیا کہ عمر کچھ چھوڑ کے بھی آئے ہو گھر میں ترغیب عمر نیاز کی اللہ بھی تشریف لے آئے حاضر خدمت ہو گئے بارگاہ نبوی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھ لیا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا صرف نام چھوڑ کے آیا ہو یعنی گھر میں جھاڑو پھیر کر سب کچھ لے کر آذر ہو گئے کہ حضور یہ ہے میرے پر یہ آذر تو اس پر حبت عمر نے فرمایا کہ اس دن میں سمجھ گیا کہ میں ابوکر سے بازی نہیں لے جا سکتا تو یہ یہی موقع ہے قضب تبوگ کا اور باقی صحابہ اکرام نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا پھر یہی موقع ہے کہ منافقین وہ بھی کھل کر سامنے آئے ان کا نفاق پہلے تو چھپا ہوا تھا معاملہ لیکن اب چونکہ اوٹ آف دی وے ایک قربانی کا تقاضہ کیا گیا گھروں سے نکلنے کو کہا گیا کن حالات میں ابھی ہم سورہ توبہ میں پڑھ کے آئے ہیں شدید گرمی کا موسم پھل پکا ہوا سفر لمبا اور مقابلہ کس سے رومن امپائر سے تو یعنی اللہ تعالی نے بھی مسلمانوں کو آزمانے کے لیے آخری جو تیر تھا ترکش میں سے وہ نکال دیا اور جس کے نتیجے میں نفاق ظاہر ہو گیا اور منافقین اور اہل ایمان سورٹ آٹ ہو گئے تو یہ بھی اسی موقع پر ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے یہ سفر اختیار فرمایا اور آپ نے جا کر رومن امپائر کے بلکل بورڈرز پر زیر میں نقشہ آپ کے سعودی عرب کا تو مکہ مکرمہ نیچے ہے اور پھر اس سے شمال میں تین سو میل کے فاصلے پر دھائی سو میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ ہے تو فردر نورف میں آپ چلے جائیں تو پھر یہ فلسطین اور سیریا وغیرہ یہ سارا جو ہے یہ رومن امپائر کا علاقہ تھا تو اس کے بورڈر پر آپ نے جا کر پڑاؤ ڈالا لیکن شاہ روم اتنا بڑا امپرر اس کو ہمت نہیں ہوئی مقابلے کے لئے آنے کی اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمانے کے بعد فیصلہ فرمایا اور آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے فتح مکہ آٹھ ہجری رمضان میں ہوئی حج بالکل سر پر تھا رمضان کے بعد شوال زیقادہ اور زیلحج جہادہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اقل مندی کا مظاہرہ اور حضور سے بڑھ کر ہے بھی کون اقل مند مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے حج کے انتظام کو نہیں چھیڑا یعنی حج بہت اہم ایونٹ ہے اور اگر اس میں بد انظامی ہو جائے تو وہ حاجیوں کے لئے پریشانی کا باعث بنتی ہے اور جب کسی کرٹیکل مومنٹ پر ایڈمنسٹریشن چینج ہو جائے تو اس سے کچھ دن لگتے ہیں معاملات کو اب دوبارہ ری سیٹ ہونے میں تو حضور صلی اللہ نے میں یہ رسم نہیں لیا لہذا مشرقین نے جو حج کا انتظام کیا ہوا تھا آپ نے اس کو انٹیکٹ رہنے دیا اور یہ سن آٹھ ہجری کا حج جو تھا یہ مشرقین ہی کی سرپرستی میں انہی کے زیرے انتظام ہوا سن نو ہجری کا جو حج ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے اپنے انتظام سے کروایا لیکن سن نو ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ نے خود حج ادا نہیں فرمایا حضرت ابقر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر آپ نے محمد ملو سے روانہ فرمایا اور پھر اس سفر کے دوران ہی سورة توبہ کی وہ آیات ناظر ہوئیں جن میں اعلان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرقین سے بیزار ہیں لہذا اس سال کے بعد مشرقین حرم کے پاس نہ پھٹکیں تو حضرت تعریر رضی اللہ عنہ انہوں کو وہ آیات دے کر حج کے موقع پر اعلان فرمانے کے رسول اللہ صلی اللہ میں روانہ فرمایا حضرت دیوبقر نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کو حضور نے امیر بنا دیا ہے مجھے معذول کر کے یا آپ میرے تحت رہیں گے تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں میں معمور ہوں گا اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے یعنی ایڈمنیسٹریٹیو سیٹ اپ میں اگر یہ معلوم نہ ہو دو آدمیوں کو وقت صدیق نے یہ وضاحت پوچھی حضرت علی سے انہیں واضح کر دیا کہ میں آپ کا معمور ہوں گا حج کے موقع پھر حضرت علی نے وہ آیات پڑھ سنائی اور جو دیوائن پروکلیمیشن تھا گویا ریڈ آؤٹ اس موقع پر حج کے موقع تھا سن نو حجری کے اور اہم واقعات جہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں غزو عطبو کسی سال میں اور غامویہ خاتون جو تھی جس سے ایک نازیبہ حرکت ہو گئی تھی بدکاری کا ارتکاب ہو گیا تھا اور اس نے توبہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر درخواست کی تھی کہ آپ مجھ پر حد جاری فرمائیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف نظر کیا کہ یہ تمہارے بیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا غصور ہے پہلے اس کو ڈیلیور کرو اور پھر میرے پاس آؤ وہ ڈیلیوری کے بعد پھر حاضر ہوئی کہ اللہ کے رسول آپ مجھ پر حد جاری فرمائیں بچے کو لے کر آئی آپ نے فرمایا کہ اس معصوم کا کیا غصور ہے یہ تم پر ڈیپینڈنٹ ہے دودھ پیتا ہے تو جب یہ تم پر ڈیپینڈنٹ رہے پھر آنا تو پھر چند ماہ کے بعد وہ پھر آئی اور ہاتھ میں بچے کے روٹی کا ایک ٹکڑا تھا وہ اسے موں میں چبار رہا تھا اس نے عز کی کہ اللہ کے رسول اب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے لہذا مجھ پر یہ حد جاری فرمائے تو رسول اللہ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا یہ واقعہ بھی سن نو حجری میں پیش آیا ہے پھر حضرت نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کا بھی اسی سال میں انتقال ہوا اور رسول اللہ نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھایا بیسے صحابہ اکرام سے ملعموم غائبانہ نماز جنازہ ثابت نہیں ہے ہمارے ہاں مسئلہ اہل حدیث جو اس کی بنا پر کہ حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھایا تھا تو وہ اس کو مطلقا جائز سمجھتے ہیں جبکہ آناف کا موقف یہ ہے کہ چونکہ یہ عام روش صحابہ اکرام کی نہیں تھی تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا تھا کہ حضور صلی اللہ سامنے لاکر رکھ دی گئی تھی تو اس لئے آپ نے پڑھایا بارہ یہ مسئلہ کا اختلاف ہے وہ بارہ واقعہ وہ اس سال میں پیش آیا ہے اس کے بعد سن دس حجری میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ نے خود حج فرمایا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ کی زندگی کا آخری حج ہے یعنی وحی سے پہلے اور جب تک مکہ میں قیام تھا آپ نے یقیناً حج ادا کیے ہوں لیکن حج فرض ہونے کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ اور آخری حج ہے یعنی فرض ہونے کے بعد آپ نے ایک حج فرمایا ہے اور یہ حجت الویدہ ہے لیکن ایک دوسرے پہلے اسے دیکھے تو حجت الولہ بھی ہے اور حجت الویدہ بھی ہے یہ فرض پہلا حضور صلی اللہ علیہ حج بھی ہے اور یہ آخری حج بھی ہے اس میں رسول اللہ نے ترغیب دلائی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سال حج کریں اور اس حج کے موقع پر حضور صلی اللہ نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ شاید اس سال کے بعد ہماری یہاں پر ملاقات نہ ہو سکے اور پھر اس حج کا جو خطبہ ہے وہ ایک تاریخی دستاویز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے جو دین کی چیدہ چیدہ تعلیمات تھی ان کا عیادہ کیا اور پارٹنگ دی مسلمانوں کو کہ تم ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا اور پھر اس کے بعد ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے ایک عجیب سوال پوچھا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں پوچھا تھا آپ نے دریاز فرمایا بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور کر رہے ہیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ حل بلغتو میں نے پہنچا دیا یا نہیں بتاؤ مجھے اب یہ پہلی دفعہ حضور صلی اللہ 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 ورسول ورسول عالم اللہ اور اس کے رسول کے بہتر جانتا پھر جب حضور زور دیتے تھے تو صحابہ جواب دیتے تھے لیکن اس موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ جو انداز تھی ان سے محسوس کیا کہ لہذا صحابہ اکرام نے آپ نے ایک سوال کیا تین جواب اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا آپ نے حق امانت ادا کر دیا اور آپ نے حق خیرخواہی ادا کر دیا بہت بڑا مجمع تھا کوئی امپلیفائر تو تھا نہیں پھر آپ دائیں مڑے میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پھر تین جواب ملے پھر آپ مائے مڑے پھر آپ نے یہی سوال پوچھا پھر تین جواب ملے پھر نبی اکرام نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اللہ ہم شد اللہ ہم شد اللہ ہم شد اہلا تو بھی گواہ رہے تاری کیجئے اپنے آپ کو اس قیفیت میں لے کر جائیے کہ جو آج ہم نے پڑھا نا اس میں یعنی ایک وہ کتار ہے جسے اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ جنہیں اللہ سے ملاقات کر یقین ہے اور یہ یقین ہے کہ مجھ سے پوچھا جانا ہے قیامت کے دن کے did I do my duty did I convey the message لہذا اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا میں نے تیرا message انہیں convey کر دیا اللہ اور پھر فرمایا فل یبلغ شاہد تو چاہیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے یہ ہے transfer of responsibility اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اب حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم اپنا یہ فرض منصبی امت کو منتقل کر رہے میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا ہے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بھی یہاں موجود نہیں ہے اس تک تم یہ پیغام پہنچ جاؤ گے اور پھر اس کے بعد اگلی نصر اس کے بعد اگلی نصر اس کے بعد اگلی نصر تو یہ ذمہ داری دعوت و تبلیغ امت کا شغل نہیں ہے امت کی ہو بھی نہیں ہے یہ امت کی ڈیوٹی ہے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ 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 جو یہاں موجود ہے اس کا فرض ہے اس پر لازم ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ پیغام اس تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں پھر آپ سفر سے واپس تشریف لائے ہیں اور صحابہ اکرام کو اب یہ چیز کھٹک میں شروع ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ کے دپارچر کا وقت آگیا ہے پھر اس سفر میں آپ نے کئی خطب رشاد فرمائے یعنی ایک تو عرفات کا خطبہ ہے پھر منا میں بھی آپ نے خطبہ رشاد جیسے ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں مزد نمرہ میں وہ خطبہ جو نشر کیا جاتا ہے وہ عرفات کا خطبہ ہے لیکن منا میں بھی تشریف لاکر آپ نے پھر خطاب فرما ہے لیکن روایات نے جا بجا خطاب فرمائے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ اشارہ تھا اللہ تک کی طرف سے اب آپ کی واپسی کا وقت آگیا ہے تو آپ نے جا بجا انسٹرکشنز دی پھر منائی کے خطبے میں یا کسی اور خطبے میں حضور صلی اللہ نے تاقید کے ساتھ اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام ہوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ کیا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھام نہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام ہوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے پھر ایک اور خطبہ ملتا ہے حضرت عرباغ ان اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ نے بڑا بلیغ واض فرمایا کہ جس سے آنکھیں ڈب ڈبا گئیں دل در گئے تو صحابہ نے اعز کی کہ اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا الودائی خطاب ہے تو آپ ہمیں کچھ نصیت فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا تو بہت سے اختلافات دیکھے گا لہذا تم امیر کی اطاعت پر کار بند رہنا خواہ کوئی حبشی غلام تم پر امیر بنا دیا جائے یعنی کی پوائنٹ نہیں ہوگی پھر اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا پھر ایک روایت میں الفاظ ہیں فعلیکم بسنتی و سنت الخلفائر راشدین المہدیین یعنی منہ کے خطبے میں تو تھا قرآن کو تھام کے رکھنا لیکن اس خطبے جو حفظ عرباز کی روایت ہے اس میں دو انسٹرکشن ایک امیر کی اطاق پر کار بند رہنا اور دوسرے تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور خلفائر راشدین المہدیین کا طریقہ رشد بھی کہتے ہیں ہدایت کو خلفائر راشدین ہدایت پر کار بند خلفاء اور مزید تاقید کے تو ان کا طریقہ اور میرا طریقہ اور میرے خلفائر راشدین کا طریقہ اسی حدیث سے پھر وہ تصور جو نکلا ہے اہل سنت والجماعت کا اہل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والے والجماع یعنی جب امت ایک وحدت تھی یعنی خلفائر راشدین کا دور جب ایک نے چاروں فقہ نے یعنی امام شافی امام مالک امام حنبل اور امام ونیف رحمہ اللہ نے اس کو بائننگ کرا دیا اسے کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت اور پشل انشویس نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پروفائل کہ یہ کہاں سے بات کیسے وہ اوپر ٹیپر ہوتا چلا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ انکار کیا جاتا ہے جو امت کا براؤڈ بیس ہے اہل سنت والجماعت کا وہ قرآن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت خلفہ راشدین کو اپنے لئے گائیڈ سمجھتا ہے پھر اس کے بعد ٹیپر آتی ہے تو ہمارے ہاں اہل حدیث حدرات جو آتے ہیں خلفہ ریعہدین کے دور کے فیصلوں کو وہ اپنے دور کے فیصلے قرار دیتے ہیں قیامت تک کے لئے بائننگ قرار نہیں دیتے ہیں پھر اس کے بعد منکرین حضیث آتے ہیں وہ حضور صلی اللہ کی حدیث کو اور حضور صلی اللہ کے حکام کو بھی اپنے حضور کے دور کے مسلمان کی جماعت کے یا مسلمان کی ریاست کے امیر یا سربراہ ہونے کی حیثیت سے بائننگ قرار دیتے ہیں لیکن امت کے لئے بحیثیت مجموعی واجب منبر قرار نہیں دیتے ہیں اور پھر اس سے بھی آگے نکل کر وہ ہیں کہ جو قرآن سے بھی بیونڈ کچھ سوچتے ہیں اور جیسا کی بھی ایک نئی دیفنیشن یعنی کتاب سے بھی مراد جی ہے وہ القتاب ہے ان کے نزدیک اور اس میں تورات زبور انجیل اور قرآن سارے شامل ہیں صرف قرآن مجید القتاب نہیں یہ تو القتاب کا ایک ایڈیشن ہے اور سنت بھی انہوں نے تریس کیا کہ اصل میں سنت ابراہیمی ہے تو سنت ابراہیمی میں سے کوئی چیز جو ہے وہ بھی بائننگ ہے اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے لئے بائننگ ہے مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کوئی آسانی ملے وہ لے لو اور جو چیز جو ہے وہ اپنے حالات کے اس کو لے لو اور وہ حالات بھی کیا ہیں جو چیز ویس سے آرہی ہے اس کا ثبوت اگر اس سنت سے نہ ملتا ہو تو سنت ابراہیمی میں سے ڈھونڈ لو اس کتاب میں سے نہ ملتا ہو تو دوسری کتاب میں ڈھونڈ لو مطلب کیا ہے کہ اویزن اس کے راستے ہیں جو مختلف اختیار کی جاتے ہیں اقول قول لہذا وستغفر اللہ علیہ ولكم ولی سائر المسلمین والمسلمان سلو علیہ حبیب اللہ حم صل علیہ سیدنا محمد اللہ حم صل علیہ سیدنا محمد